اسلام علیکم جمشید بھائی فیض بات کرو کراچی سے اچھا یہ آپ سے پوچھ نہ تھا یہ اگر سمجھو کہ تین بھائی تین کے کیج میں جو ہے ہم دو ہر گوش کو رکھیں مادہ کو اور یہ وہاں بچے دے تو یہ ایک دوسرے کے بچوں کو تو نہیں مارتے ہیں یا ان کو الگ الگ رکھنا پڑتا ہے اور دوسرے یہ ہے کہ یہ جو ہے جیسے آپ نے پتا ہے کہ بھائی ستائیس شو گرام یا مطلب تین کلو تو یہ تقریباً تین کیجی ویڈ جو ہے کتنے دنوں میں کتنے مہینوں میں جو ہے یہ گین کر لیتے ہیں اس کو تو ذرا پلیز اس کے بارے میں بتا دیجئے شکریہ اتنا وزن ہمارے خاش کروش چار پانچ مہینے میں کرتے ہیں لیکن وہ تک تہلی بار آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے بعد میں ایک دفعہ آپ کا وزن برابر ہو جائے تو پھر ہر مہینے آپ اس وزن کے بچے دے سکتی ہیں کیونکہ پچھلے بچے اگلے مہینے تیار ہو جاتے ہیں ان کا وزن پورا ہو جاتا ہے پھر جن کا مثال کے طور پر تہیسو گرام ہے ایک کلچ کا ہوتا ہے سولہ سو گرام ایک کلچ کا ہوتا ہے ایک کلو ایک کلچ تین کلو برابر ہو گئے تین کلو والا جب آپ ہمیں دیں گے تو اگلے مہینے وہ دوسرے تہیسو گرام والے تین کلو بن جائیں گے پھر اس طرح پھر اگلے مہینے وہ اٹھارہ سو گرام والے تین کلو بن جائیں گے تو آپ جس سٹیج بھی سٹارٹنگ لیں گے اگر آپ چار کلو پہ سیل کرنا چاہتے ہیں تو چار کلو پہ بھی سیل کرنا کر سکتے ہیں اور ایک مادہ آپ کو تقریباً ڈیرھ دو لاکھ دھائی لاکھ روپے مہینے کا بھی پرافر دے سکتی ہے باقی جو خرگوشوں کو اکٹھا رکھنا ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے لئے بریڈ رکھنا چاہے تو دو مہینے کے بچوں کو بھی ہر ریبٹ کا الہدہ خانہ ہونا چاہیے اس میں کافی مسائل آتے ہیں مسیح لمبا ہو جاتا ہے دیکھو بچے پھر ایک دوسرے کو نوچتے ہیں بال کارتے ہیں زخمی کرتے ہیں ایک بچے کے اوپر گند لگ گیا دوسرا بچہ وہ گند کھاتا ہے وہ ہی نہیں نہیں سمجھتا کہ میں ایک گند کھاؤں گا تو دوسرے خرگوش کا چمڑہ بھی زخمی ہو سکتا ہے وہ کھاتا ہے تو بچوں کو بھی الہدہ نہیں رکھا جا سکتا تو رکھ بھی سکتے ہیں لیکن یہ خطرات ہوتے ہیں لیکن جہاں تک بریڈر ہیں نر خرگوش اکٹے رکھو ایک دوسرے کو کٹیں گے فیمیلوں کو اکٹھا رکھے تو دوسرے کے بچوں کو مار دیں گے بہت نقصانات ہوتے ہیں تو جن کی پاس وسائل ہیں وہ ڈیڑھ دو مہینے کے بعد ہر بچے کو الہدہ الہدہ پنجرہ دیں جو صحیح فارمنگ صحیح معنی سے فارمنگ کی جاتی ہے جو بیچنے والے خرگوش ہے وہ تو آپ دس دس بھی ایک کیج میں رکھو ہوتے ویسی بھی بیچھ رہے ہوتے ہیں ان کو بریڈر تھوڑی لینے ہوتی ہیں